ہائے دوستو ویلکم ٹو گلوبل ڈسکوری ہاب چینل دوستو ویسے تو اس دنیا میں لگزیس ہوتلز ہیں جیسا کہ دوستو براف کے درمیان بنایا جانے والا ہے یہ گلاس اگلوس ہوتل جو فن لینڈ کے شہر لیویس ہی کی ریسورٹ سے گیارہ کلومیٹر دور چھوٹے سے گاؤں میں بنایا گیا ہے یہاں دوستو اس ہوتل کو پورا گلاس سے تیار کیا گیا ہے ہوتل کی چاروں طرف بڑا بھی بڑا ہے جہاں کا ٹیمپریچر مینس دس جگری رہتا ہے مگر اس ہوتل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ہوتل اندر سے فلی ہیٹیڈ رہتا ہے اور اندر کے محول کو آرامدہ بناتا ہے اس ہوتل کا بیو بہت پیارا ہے رات کو سوتے وقت آپ کھلے اسمان کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اور چاند تاروں کو دیکھ کر لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اس ہوتل میں ڈبل بیٹ ڈکھے گئے ہیں باثروم ہیٹیڈ شاور اور کچن کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے تو آپ اس کچن کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس ہوتل کے باہر ایک پریویٹ پول بھی موجود ہے جس کا پانی پھولی ہیٹیڈ رہتا ہے اس ہوتل میں ایک رات رہنے کا قرائے ایک لاکھ پندرہ ہزار بتایا گیا ہے تو سویڈن جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کافی پہچانا جاتا ہے اور سویڈن کے جنگلات میں ٹریز ہاؤس ہوتل کے نام سے کافی ہوتل بنائے گئے ہیں ان جنگلات میں مختلف دیزائن سے یہ ہوتل سیار کیے گئے ہیں یہ ٹریز ہاؤس ہوتل درختوں کے اوپر بنائے گئے ہیں جو کہ درخت سے تقریباً پانچ سے چھ میٹر اوپر تاکہ کوئی بھی زمین پر چلنے یا رنگنے والا جانور ان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور ان ہوتلز پر جانے کے لئے لکنوں سے بنائے جانے والی سیریوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان ہوتلز میں لگزری بیٹروم باتروم بھی بنائے گئے ہیں اور ان ہوتلز میں یہ بھی فیسلٹیز دی گئے ہیں کہ اگر آپ کو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ضرورت ہو تو آپ آرڈر کر کے اپنی ضروریات کے مطابق وہ چیز لے سکتے ہیں ان ہوتلز میں ایک دن رہنے کا قرائیت جو کہ پندرہ ہزار بتایا گیا ہے آسٹ میں ہم انگلینڈ میں بنائے جانے والے ایک انوکے ہوتلز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انگلینڈ کے سمندر پر موجود ایک ایسا ہوتلز جو چاروں طرف سے پانی میں گھیرا ہوا ہے جسے نو مین فورٹ کے نام سے جانے جاتا ہے یہ ہوتل پہلے ایک قلعہ ہوا کرتا تھا جسے دو ہزار پندرہ میں لگزری ہوتلز میں تبدیل کیا گیا اس ہوتل میں دو ہیلی پیڈ بھی بنائے گئے ہیں کیونکہ اس ہوتل میں جانے کے لیے آپ کو کوئی بھی سرک مہیا نہیں کی جاتی بلکہ آپ ہیلی کپٹر کے ذریعے یا شپ کے ذریعے اس ہوتل میں انٹر ہو سکتے ہیں اس ہوتل میں ایک دن رہنے کا قرائے ایک لاکھ بتایا گیا ہے اور اس ہوتل میں بھی لگزری بیٹروم باتروم کچن اور بھی کافی سالی سہولیات مہیا کی گئی ہیں دوستو آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہو سکے